موت میں پل بھر میں ہستے بستے گھرانے اجا ڈالے لوگ ہسی خوشی پکنک منانے کراچی ساحل پر پہنچے تو بے رہم لہروں نے بارہ زندگیاں نکل لیں دندو تیز موجوں نے دو افراد کو زد میں لیا تو باقی بچانے کے لیے توڑے موت ایک ایک کرکو سب کو دھپوچتی رہی جامعہ کھونے والوں میں چار خواتین بھی شامل تمام لاشیں نکال لی گئیں کراچی سانہے نے انتظامی غفلت کا پردہ چاک کر دیا سمندر میں نہانے پر پابندی کے باوجود کسی نے روکا کیوں نہیں وزیر اعلیٰ سندھے سیکیورجی داخلہ سے تفصیلی رپورٹ پانگ دی ایس پی کے باری کہتے ہیں نوجوانوں کو سمندر میں دور جانے سے روکا مگر کسی نے ایک نہ سنی 17 ستمبر کو شیر دھاڑے گا یا بلہ گھومے گا سیاسی جنگ دن با دن دلچسپ ہونے لگی مریم نواز نے ایک بار پھر نواز شریف کی نا اہلی کو سازش قرار دیا بڑے حریف جو نشانے پر لیتے ہوئے کہا کل کا جلسہ دیکھ کر لگتا ہے امران خان جا چکا لاہور نے مہروں کی سیاست کو دفن کر دیا مریم بی بی نکل کے جب ہاتھ لاتی ہیں کہتی ہیں میری امی کو گھوٹ دو کیونکہ میں نے اببہ بچانا ہے تو تو اڈی میر پانی ایس پاکستان کے رحم کرو جنات اسی ساڑھے تیز علم کر چکی ہو امی اببہ نوکا کر اللہ اللہ کرن بڑی لمبی معافی مانگنی ہے اللہ میاں کو انتخابی مار کا سر کرنے کے لیے کپتان کے کھلانے متحرک ڈور ٹو ڈور مہم جاری بولی مریم شہزادی کی طرح بلٹ پروف گاڑی میں ووچ مانگتی پھر رہی ہیں شریف خاندان کو مصیبت یہ پڑی ہے کہ کہیں یہ حلقہ ان کے ہاتھوں سے نہ نکل جائے پیپوس پارٹی کی بھی ریلی کامر زمان کائرہ کہتے ہیں پورا چبر باہر بیٹھا ہے الیکچن کیا لڑے گا پس تین دن انتظار اور پھر ہوگی چوکوں چھکوں کی برسات کذافی سٹیڈیم انٹرنیشنل کھلاریوں کی میز بانی کے لیے تیار شائقین بھی ورڈ الیون اور قومی ٹین میں مقابلہ دیکھنے کو بے قرار قومی ٹین کی تربیتی بشکیں شاداب خان نے کیریپن لیگ چھوڑ کر کیمپ جوائن کر لیا سیریز کے ریفری ریچیڈ ریچرنسن بھی لاہور پہنچ گئے آزادی کپ کے میچوں کی ٹکٹوں کے لیے سخت میچ شائقین پیسے ہاتھوں میں لیے مارے مارے پھرتے رہے لیکن کامیابی نہیں ملی پانچ سو پچیس سو اور آٹھ ہزار والے ہاتھوں ہاتھ بیک کر صرف چھ ہزار والی دستیاب خواہش مند جلدی کریں نہیں تو ہاتھ بلنے کے سوا کچھ نہیں ملے گا سیکیورٹی کے کڑے پہرے کذافی سٹیڈیم کے اطراف سڑکیں بند کر دی گئی ٹرافک کنٹرول کرنے کے لیے پنجاب بھر سے وارڈنز طلب گاڑیوں کی پارکنگ کے لیے آٹھ مقامات مختص انتظامیاں نے سٹیڈیم کے قریب قومی ریسلرز کا کوچنگ کیمپ بھی ختم کر دیا کھلاڑیوں نے سترہ ستنبر سے درکمالستان میں شروع ہونے والی گیمز میں ہی سا لینا تھا وزیر آزم شاہینوں کے شہر پہنچے تو خود بھی شاہین بن گئے پوفیشنر پائلٹ کے طرح اے فوس کا یونیفارم پہنا یہ منظر سے فوٹو سیشن تک محدود نہ رہا کچھ ہی لمحوں میں ایف سولہ کی پچھلی سیچ پر بیٹھے اور دیکھتے ہی دیکھتے تیارہ فضاؤں کو چھوٹا نظر آیا تاریخ میں یہ نظارہ پہلے کبھی نہیں دیکھنے کو ملا کہ کوئی وزیر آزم فائٹر جیٹ میں سوار ہوا ہو پاناما کیس نظر ثانی درخواستوں کی سمات کا معاملہ نواز شریف کی سپریم کورٹ میں بارہ ستمبر کی سمات موخر کرنے کی درخواست پہلے پانچ رکنی بینچ کے فیصلے کے خلاب درخواست کی سمات کی جائے تمام اپیلوں کو ایک ہی بینچ کے روبرو سنا جا سکتا ہے درخواست میں استعداء سابق سادرہ سف زرداری کو اساس آجات کیس میں بری کرنے کا فیصلہ لاہور ہائی کو چاول پنڈی بینچ میں چیلنج ابتدائی سمات گیارہ ستمبر کو ہوگی ٹھوس دلائل کو عدالت نے غیر قانونی طور پر رت کیا بریت کو ختم کر کے قانون کے مطابق سزا دی جائے نیپ کا موقف انسار الشریعہ کا کچھا چھٹھا سامنے آ گیا دی جی رینجر سندھ کہتے ہیں تنظیم کی ٹارگٹ کلنگ ٹیم کی شناخت ہو چکی تعلق القاعدہ سے ہے پڑے لکھے دہشت گردوں کے لیے تعلیمی اداروں کا کوئی کردار نہیں ویجر جنرل محمد سعید نے واضح کیا کہ کراچی سے تلوہ کا کوئی ڈیٹا نہیں مانگا گیا کراچی میں ودمنی پھیلانے کا منصوبہ ناکام قانون نافذ کرنے والے اداروں کی گلستان جوہر میں کاروائی ساتھ دہشت گرد گرفتار تعلق کلدم تحریک طالبان سے نکلا خود کو جیکٹس اور اسطحہ برامت کر لیا گیا محمد اجنسی اور اپردیر میں بھی فورسز کا آپریشن دہشت گردوں کے چھکانوں سے بڑی تعداد میں ہتھیار اور مارٹر گولے قبضے میں لے لیے گئے عدالتی حکم کے بعد آئی جی سندھ پھر پوری طاقت کے ساتھ میدان میں اتر آئے محکمہ پولس میں صوبائی حکومت کی جانب سے تبادلوں کے احکامات منسوخ اے وی خاجہ نے تمام پینتیس افسروں کو پہلے والی پوزیشنز پر واپس جانے کا حکم دے دیا آئندہ چند روز میں صورتحال مزید کشیدہ ہونے کا خطشہ چیئرمنٹ جائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی نے غیر ملکی فورسز کی تائیون آتی سے افغانستان میں امن نممکن قرار دے دیا لندن میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جنرل زبیر محود حیات نے کہا پاک فوج نے دہشتگردوں کے خلاف دنیا کی سب سے بڑی جنگ لڑی بھارت کشمیر سے توجہ ہجانے کے لیے لو سی پر جاریت کر کے عام شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے روہنگیہ مسلمانوں کا قتل عام میان مار کے سفیر کی دفتر خارجہ طلبی احتجاجی مراسلہ تھمایا گیا سیکرٹری خارجہ تحمیلہ جنجوہ نے کہا کہ گھناؤنے جرائم میں ملوث افراد کو کٹہرے میں لایا جائے تشدد کے واقعات روکنے کے لیے فوری اخدامات کیے جائیں بدترین مظالم کے خلاف ملک بھر میں احتجاج پسند کا فیصلہ ناسونا ایزانے پر سرگودہ میں وقلہ کا طفانہ بدتمیزی خاتون ایسی سے جھگڑا توڑ پھوڑ اسسسٹن کمیشنر کو کمرہ عدالت میں بند کر کے تعلیٰ لگا دیا پولیس نے مواقع پر پہنچ کر بازیاب کرایا مونسون بارشوں نے کراچی کی سرکوں کا حشر نشر کر دیا بار بار نشاندہی کے باوجود حکومت اور انتظامیہ نے ایک نہ سنی نیشنل ہائیوے، ایم ای جنا روڈ، راشد منحاس روڈ، یونیورسٹی روڈ، شہید ملت روڈ اور کرنگی روڈ پر پڑے گڑے نا اہلی کے ٹھوز ثبوت پشاور میں سکھ کمیونٹی کا واحر سکول، سرکاری امارت سے محروم کرائے کی بیلڈنگ خالی کرنے کے لیے کئی نوٹس مل چکے سوائی حکومت سے رابطے اور عمران خان کے گھر کے سامنے احتجاج بھی بے سود کوئی سننے کو تیار نہیں چہلوں پر مسکراہک بکھیرنے والے افتخار قیسر زندگی اور موت کی جنگ لڑنے لگے گرتے فل، جکر نے کام چھوڑ دیا فالج کا حملہ بھی ہو چکا آدھاکار رات بھر، صوبے کے سب سے بڑے سرکاری اسپدال میں بیڈ کے لیے ترستے رہے وزید حالت بگڑنے پر قومے میں چلے گئے سوائی وزیرے صحت نے کتاہی کا نوٹس لیتے ہوئے تمام علاج سرکاری طور پر کرانے کا اعلان کر دیا گولیٹن کا آغاز بڑی اور افسوس ناک خبر سے کریں گے کراچی میں حاکس میں پر بے رہم لہروں نے بارہ زندگیاں نکل لی جانبہ حق ہونے والوں میں چار خواتین بھی شامل ہیں تمام لاشیں نکال لی گئی ہیں کراچی حاکس پر بے رہم لہروں نے بارہ زندگیاں نکل لی ہیں جانبہ حق ہونے والوں میں چار خواتین بھی شامل ہیں جبکہ تمام لاشیں نکال لی گئی ہیں اہم اور افسوس ناک خبر پابندی کے باوجود نہانے والے دو افراد ڈوبے تو باقی بچانے کے لیے دوڑے تھے موت نے ایک ایک کر کے سب کو دبوچ لیا کراچی سے یہ افسوس ناک خبر جہاں پر حاکس بے پر سمندر میں نہاتے بارہ افراد ڈوب گئے ہیں جانبہ حق ہونے والوں میں سعود اس کی بیس سالہ بیٹی اور پندرہ سالہ بیٹا بھی شامل کراچی کے ساحل پر قیامت سمندر کی موز اور موجو نے حاکس بے پر پکنک مناتے شہریوں کو نگر لیا پانی میں ڈوبے کئی خاندانوں کے چشموں چراغ مدد کو پکارتے رہے مگر خونی لہریں کھینچ کر گہرے سمندر میں لے گئیں ریسکیو ادارے مو تکتے رہ گئے نورت کراچی نازمہ باد اور شادمان ٹاؤن کے رہائشی خاندان پکنک منا نے ساحل پر آئے شام کو روانگی کے وقت بپری لہروں نے خوشیوں کو ماتم میں بدل دیا ایک دوسرے کو بچانے کی کوشش میں ایک درجن افراد ایک ایک کر کے ڈوبتے چلے گئے ہیدی فاؤنڈیشن کے مطابق جانب حق ہونے والوں میں کم عمر لڑکی سمیت چار خواتین بھی شامل ہیں اس پی کیماری عارف عزیز کہتے ہیں کہ جانب حق ہونے والے بیشتر افراد واپس جانے کے لیے بس میں بیٹھ گئے تھے مگر پھر دوبارہ سمندر کا رخ کیا تو موت میں آ لیا رحیل سلمان ایکسپریس نیوز کراچی اہم خبر کہ کیا سمندر میں نہانے پر دفعہ ایک سو چوالیس نافذ تھی کیا ساحل پر رہنمائی کے لیے سائن بورڈ لگائے گئے تھے سیکیورٹی موجود تھی وزیر علیہ سند مراد علی شاہ نے انتظامیہ سے کئی سوالات پوچھ لیے ہیں سیکرٹری داکھلا سے واقعے کی ریپورٹ بھی طلب کر لی گئی ہے کہتے ہیں کہ واقعے سے مجھے شدید صدمہ پہنچا ہے کیا سمندر میں نہانے پر دفعہ ایک سو چوالیس نافذ تھی کیا ساحل پر رہنمائی کے لیے سائن بورڈ یا افراد تائینات تھے یہ سوال پوچھے گئے مراد علی شاہ کی جانب سے واقعہ کیسے پیش آیا تفصیلی ریپورٹ دی جائے سی ایم سن مراد علی شاہ کا ایسا کہنا ہے مراد علی شاہ کا ڈوبنے والے افراد کے اہل خانہ سے اظہار حمدردی کہتے ہیں کہ واقعے سے مجھے شدید صدمہ پہنچا ہے کراچی ہاکس پی پر بے رہم لہروں نے بارہ زندگیاں نکل لی دو افراد ٹوبے تو باقی بچانے دوڑے موت نے ایک ایک کر کے سب کو دبوچ لیا تمام افراد کی لاشیں سیول اسپتال منتقل کر دی گئی ہیں مزید جانیں گے اسپتال میں موجود ایکسپس نیوز کے نمائدے راہیل سلمان سے راہیل آگاہ کیجئے گا جی نبیلہ آج شام کو یہ واقعہ پیش آیا تھا سینڈس پیٹس کی علاقہ ہاکس پی سمندر میں جہاں پر آج پکنک منانے کے لیے گئے تھے خاندان کے افراد اور لیکن وہ زندہ سلامت واپس نہ لوٹ سکے بدکسمتی سے سمندر لہروں میں بارہ افراد ڈوبے تھے جو کہ ایک دوسرے کے پیچھے ایک دوسرے کو بچانے کی کوشش کرتے رہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی اس میں سے زندہ واپس نہ آ سکا مواقع پر موجود ہوتا فاروں کو اطلاع دی گئی وہ بھی ان میں پانی کی لہروں میں گئے اور اس کے بعد ایک ایک کر کے لاشیں آتی چلی گئیں بارہ افراد کی لاشیں نکالی گئیں سمندر میں تمام کی تمام افراد ڈوب کے جہاں باق ہو چکے تھے اور ان کی لاشوں کو اس وقت سیول اسپتال میں منتقل کیا جا چکا ہے یہ تمام افراد آپس میں رشتدار ہیں اس میں سے مرنے والے ایک سعود صاحب ہیں ان کے بانجے بطیجے اور ان کے دو بچے واقعے میں جاں باق ہو چکے جبکہ دو سگے بائی بھی شامل ہیں وہ بھی اس واقعے میں جاں باق ہو چکے ہماری بات تو ان کے لوائقین سے رشتداروں سے جو کہ یہاں پر بڑی تعداد میں اسپتال میں موجود تھے اس وقت یہاں پر رونا پیٹنا مچا ہوا تھا ظاہر ہے کہ تمام کی تمام افراد جو بھی یہاں پر آئے واقعی کی خبر سنتے ہی شدت غم سے نڈالتے اور اس وقت بھی یہاں پر جو ہے وہ انتیائی رقت انگیز مناظر یہاں پر دیکھنے میں آ رہے ہیں یہ تمام افراد ایک ہی خاندان سے تعلق ہیں اور لیکن کراچی کے مختلف علاقوں کے رہائش ہیں نازمباد، سخیہ حسن، ڈیفینس، سولجہ بزار کے یہاں پر لوائقین بتاتے ہیں کہ جو سعود صاحب ہیں وہ ایڈ آف دی فیملی بتائی جاتے ہیں وہ ان کے جو ہے وہ ان کے بانجے بطیجے تھے تمام کی تمام افراد اور ان کا اچانک ہی پکنک کا پروگرام بننا تک کل اور آج جو وہ تمام کے تمام افراد پکنک بنانے گی گھر سے آکس بیک گئے لیکن کوئی بھی زندہ سلامت واپس نہ لوٹ سکا جو دیگر افراد تھے جو خواتین تھی ان کو بھی وہاں سے ریسکیو کر لے گیا اور تمام تو افراد اس وقت اسپطال میں موجود ہیں یہ سخیہ جو سعود صاحب ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ان کا گارمنٹس کا بزنس ہے اور جبکہ خاندان کے دیگر افراد بھی جو ہے اسی گارمنٹس کے بزنس سے جو ہے وہ وابستہ ہیں تمام کے تمام افراد اس وقت یہاں پر موجود ہیں اور اس وقت جو وہ صورتحال انتہائی وہ غم انگیز یہاں پر فضا ہے اور تمام افراد جو اس وقت بات کرنے کے پوزیشن میں بھی نہیں تھے لیکن کسی نہ کسی طور انہوں نے بتایا کہ مرنے والوں میں ایک نو عمر لڑکا اور ایک نو عمر بچی بھی شامل ہے فلزہ جو کہ سعود صاحب کی بیٹی بتائی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اب سے کچھ دیر بعد نہیں کیا ہے کہ تدفین کہاں پر اور کس کے گھر سے کی جائے گی یقینی طور پر اب سے کچھ دیر بعد یہ فیصلہ کر لیے جائے گا تو اس کے بعد پھر یہ ممکن ہو سکے گا کہ ممکنہ طور پر یہ کل دوپہر میں کسی وقت تدفین کی جائے گی ابھی فیملی میں صلح مشورہ جاری ہے کہ اس معاملے کو کس طرح سے مزید آگے بڑھائے جائے گا اس وقت یہاں پر سیول اسپطال کے مردہ خانے میں تمام افراد کی بارہ کی بارہ لاشے اس وقت رکھی ہوئی ہیں اور قانونی کاروائی کی جاری ہے پولیس یہاں پر موجود ہے ایملو یہاں پر موجود ہے اسسٹنٹ کمیشنر بھی یہاں پر اب سے کچھ دیر پہلے پہنچے واقعی کی تمام تفصیلات حاصل کی ہیں جبکہ جو افراد یہاں پر ان کے لوائقین رشترار موجود ہیں ان کو جو وہ ایدی سٹکانے میں رکھوانے کا تمام مجیدتوں کا انتظام کیا گیا ہے یہاں پر ریسکیو کام بھی یہاں پر بتاتے ہیں کہ جب وہ وہاں پر فوری طور پر موقع پر پہنچے تھے تو اس وقت ایک ایک کر کے تمام افراد جو وہ ایک دوسرے کو بچانے کوشش کر رہے تھے اس کے بعد بیری خوطہ خوطہ جو وہ بھی وہاں پر ساندر میں کل دے رائنزلوان آپ ابھی تفصیل علاقہ کر رہے تھے اس افراد کے ذمہ دولی پہت شکریہ آپ کا خبروں کے سلسے کو آگے بڑھائیں گے سابق وزیراعظم نواز شریف نے تین رکنی بینچ کے فیصلے کے خلاف نظر سانی درخواست کی سمات موقع کرنے کی درخواستیں دی ہے سپریم کورٹ نے سمات کے لیے بارہ ستمبر کی تاریخ مقرر کر رکھی تھی نئی درخواست میں کہا گیا ہے کہ پہلے پانچ رکنی بینچ کے فیصلے کے خلاف درخواست کی سمات کی جائے مزی جانے کے اس نامباد سے اقیل افضل سے پینما کیس نظر سانی درخواستوں کی سمات موقع کرنے کے لیے نواز شریف نے سپریم کورٹ میں متفرق درخواست دائر کر دی درخواست میں موقع اپنایا گیا ہے کہ 28 جولائی کو آرڈر آف دی کورٹ عدالت کے پانچ رکنی بینچ نے دیا تھا جبکہ 12 ستمبر کو لگائی گئی درخواستیں تین رکنی بینچ کے حکم کے خلاف دائر کی گئی تھی سابق وزیر آزم کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پانچ رکنی بینچ کا فیصلہ الگ درخواست میں چیلنج کر چکا ہوں پہلے پانچ رکنی بینچ کے فیصلے کے خلاف دائر درخواستوں کو سمات کے لیے مقرر کیا جائے اور آرڈر آف کورٹ کے خلاف درخواستوں کی سمات مقرر ہونے تک تین رکنی بینچ کے فیصلے کے خلاف درخواستوں کی سمات موخر کی جائے دوسری جانب سپریم کورٹ نے نواز شریف اور ان کے بچوں کی جانب سے پینما فیصلے کے خلاف درخواستیں 12 ستمبر کو سمات کے لیے مقرر کر رکھی ہیں جن کی سمات جسٹس اجاز افضل کی سربراہی میں تین رکنی بینچ کرے گا اکیل افضل ایکسپریس نیوز اسلام آباد حلقہ 120 نے پورے ملک کی سیاست کو لپیٹ میں لے لیا ہے لاہور میں پی ٹی آئی جلسے کو ناکام قرار دیتے ہوئے مریم نواز کہتی ہے کہ لاہور نے مہروں اور سازشوں کی سیاست کو دفن کر دیا ساری دنیا دیکھے گی 17 ستمبر کو شیر آئے گا مریم نواز نے ایک بار پھر نواز شریف کی نااہلی کو سازش قرار دیتے ہوئے کہا لاہور نے مہروں اور سازشوں کی سیاست کو مسترد کر دیا ہے نواز شریف کو ہر دفعہ یہ عوام ووٹ دے کر دے کے آتی ہے اور جب نواز شریف کو جھوٹے مقدموں میں نکالا جاتا ہے تو کیا میری تاجر برادری اور ہمارا یہ سوال پوچھنا نہیں بنتا کہ جب نواز شریف کو آپ پاکستان دیتے ہو تو ایک ٹوٹا ٹوٹا بدھار پاکستان دیتے ہو اور جب وہ چھوڑ کے جاتا ہے جب آپ کے ہاتھ میں وہ پاکستان دے کے جاتا ہے تو وہ ایک ترقی کرتا ہوا پاکستان دے کے جاتا ہے نول لی کے تاجر کنونشن میں مریم نواز نے سیاسی حریفوں کو نشانے پر لیا رکھا مریم نواز نے کہا لاہور سے باہر جا کر لاہور کی ترقی کی مثالیں دی جاتی ہیں جبکہ لاہور آ کر ترقیاتی منصوبوں کو ترہ ترہ کے نام دیتے ہیں محمد علیاس ایکسپریس نیوز لاہور پی ٹی آئی امیدوار ڈاکٹر یاسمین راشد نے بھی مہم تیز کر دی کہتی ہیں شریف خاندان کو مصیبت یہ پڑی ہے کہ کہیں یہ حلقہ ان کے ہاتھوں سے نہ نکل جائے مریم اپنی والدہ کی بیماری کا کہہ کر اببا کو بچانے کے لیے کوشاں ہے این اے ایک سو بیس میں پی ٹی آئی کی امیدوار ڈاکٹر یاسمین راشد نے ٹیمپر وڈ پر تحریک انصاف کے انتخابی دفتر کا افتتا کیا اور کہا جلد بازی میں کلسوم بی بی کو الیکشن میں کھڑا کیا گیا ہے پاناما سے باز شروع ہو کر اکامہ تک گئی لیکن نیب میں نواز شریف کے کیسز کھلنے کی وجہ سے وہ جیل ضرور جائیں گے دوسری جانب پیپلز پارٹی نے لاہور میں ریگل چاک سے چیرنگ کراس تک مشل بردار ریلی نکالی کمرزمان کائرہ کہتے ہیں کہ نواز شریف اور شہباز شریف ڈیل کرنے کے ماسٹر ہیں شریف برادران مشرف کے ساتھ بھی خاموشی سے ڈیل کر کے فرار ہو گئے تھے ریلی این ایک سو پیس کی انتخابی مہم کے سلسلے میں نکالی گئی جس میں پیپلز پارٹی کے اہم رہنماؤں کے ساتھ سینکھڑوں افراد نے شرکت کی شرکانی ہاتھوں میں جگ مک کرتی مشعلیں اٹھا رکھی تھی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کمرزمان کائرہ نے کہا کہ ماضی کی طرح شریف خاندان کو فرار نہیں ہونے دیں گے تحریک انصاف کے چیرمن امران خان بیٹوں کے ساتھ لندن پہنچ گئے ہیسرو ائرپوچ پر بھی گفتگو میں کہتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ڈاکموں سے ملک کو نجات مل رہی ہے حلقہ ایک سو بیس تبدیلی کا نشان ثابت ہوگا انہوں نے میر شکیل رحمان کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اللہ کا ہم سب کو ہاتھ اٹھا کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ انڈاکموں سے ہم اس ملک کو نجات حاصل ملنے والی ہے انشاءاللہ ایک سو بیس حلقے کے اندر آپ دیکھیں گے ان کی گھنڈا گردی پوریس کو ساتھ ملا کے سبکاری نوکروں کو ساتھ ملا کے یہ جو کیمپین کر رہے ہیں مریم جو کیمپین کر رہی ہے آپ دیکھیں گے کہ یہ جو اگلے اتوار کو پپلک نکلے گی اور انڈاکوں کو شکست دے گی میر شکر رمان ایسا آدمی ہے جو کہ خود کہتا ہے کہ میرا کام صحابت نہیں پیسہ بنانا ہے تو جو اس کو پیسے دے گا وہ اسی کا کام کرے گا چاہے وہ ملک کا سب سے بڑا مجرم بھی ہو جب تک وہ اس کو پیسے دے گا وہ اس کا کام کرے گا اب بات ایک بڑی اڑان کی وزیراعظم شاہد خاکر عباسی شاہلوں کے شہر پہنچے اور نئی تاریخ رکم کر دی پہلی مرتبہ پاکستان کے کسی وزیراعظم نے جنگی جہاز میں یونیفارم پہن کر اڑان بھری وزیراعظم ایف سولہ میں فائچر پائلٹ کی پچھلی نشیس پر بیچے اس تاریخ اڑان کی کہانی سنا رہے ہیں احمد منصور شاہینوں میں شاہین بن گئے وزیراعظم پاکستان شاہد خاکر عباسی سرگودہ میں پاک فضائیہ کے بیس پر گئے تو سفید شلوار کمیز اور ویس کوٹ میں تھے لیکن وہاں جا کر اچانک کسی پروفیشنل پائلٹ کی طرح انہیں ائر فورس کا یونیفارم پہنا دیا گیا یونیفارم پہن کر وزیراعظم ائر فورس کے پائلٹوں میں پائلٹ لگنے لگے اب یہ یونیفارم صرف فوٹو کھشوانے کے لیے نہیں پہنایا گیا تھا بلکہ کچھ ہی لمحوں میں وزیراعظم پاکستان ایف سولہ کے کوکپٹ میں پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے یہاں تک بھی دیکھ کر حیرانگی نہیں ہوئی حیرانگی اس وقت ہوئی جب وزیراعظم شاہد خاکر عباسی کے ایف سولہ نے دیکھتے ہی دیکھتے ہوا میں اڑان بھری وزیراعظم کو ایف سولہ میں فضاء سے بھی ویڈیو میں دیکھا گیا کہ وہ نہایت آسانی اور اتمنان سے تیز رفتار ایف سولہ میں بیٹھے ہوئے ہیں یوں تاریخ میں شاہد خاکر عباسی پاکستان کے پہلے وزیراعظم ہے جو فائٹر جیٹ میں سوار ہوئے اور اڑان بھری شاہد خاکر عباسی کا کہنا تھا کہ پاک فضائیہ دنیا کی جدید ترین فضائیہ میں شامل ہے اور ہماری فضائی حدود کی محافظ ہے وزیراعظم نے پاک فضائیہ کی آپریشنل تیاریوں پر اتمنان کا اصحار کیا احمد منصور ایکسپریس نیوز اسلام آباد اہم خبر بولیچن کا حصہ بنائیں گے عدالتی حکم کے بعد آئی جے سندھ پھر پوری طاقت کے ساتھ میدان میں اتر آئے میک میں پولیس میں صوبائی حکومت کی جانب سے تبادنوں کے حکامات منصور اے ڈی خواجہ نے تمام پینتیس افسروں کو پہلے والی پوزیشنز پر واپس جانے کا حکم دے دیا ہے آئندہ چاند روز میں صورتحال مزید کشیدہ ہونے کا خدشہ سندھ حکومت اور آئی جی سندھ اے ڈی خواجہ کے درمیان سر جنگ ایک مرتبہ پھر کھلی جنگ میں بدل گئی ہائی کورٹ سے اپنے ہف میں فیصلہ آنے کے بعد آئی جی سندھ اے ڈی خواجہ نے محکمہ پولیس میں سندھ حکومت کے تبادلوں کے حکامات منصور کر دیئے ساتھ جولائی سے اب تک صوبائی حکومت نے بائیس حکم ناموں میں پینتیس آلہ افسران کے تبادلے اور تقرریاں کی تھی اے ڈی خواجہ نے تمام افسران کو ساتھ جولائی سے پہلے والی پوزیشنز پر واپس جانے کا حکم دیتے ہوئے نوٹیفیکشن بیچ جاری کر دیا ہے سندھ حکومت اور آئی جی کی اس کھیچہ تانی سے محکمہ پولیس میں عملی اور انتظامی امور بری طرح متاثر ہو رہے ہیں جبکہ آلہ پولیس افسران چکی کے دو پاتوں میں پس کر رہے گئے ہیں ذرائع کے مطابق آئی جی سندھ نے ایک مرتبہ پھر طویل رخصت پر جانے پر غور شروع کر دیا ہے وفاق نے سندھ حکومت کی سفارش پر کئی سینئر افسران کو نظر انداز کر کے اے ڈی خواجہ کو آئی جی سندھ مقرر کیا تھا آئندہ چند روز میں اس صورتحال میں مزید تناؤ کا کچھا ہے کیونکہ سندھ حکومت نے سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا اعلان کر رکھا ہے سراحیل سلمان ایکسپریس نیوز کراچی پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غری نے آئی جی سندھ پر سخت تنقید کی کہتے ہیں عملی طور پر سندھ میں آئی جی ہی چیف منیسٹر ہے سندھ حکومت اے ڈی خواجہ کو نہیں رکھنا چاہتی لیکن عدالت کہتی ہے رکھا جائے گریڈ اکیس کے افسر کو ہی گریڈ اکیس کے افسروں کے تبادلے کا اختیار دے دیا گیا ہے وہ اسلام آباد میں میڈیا سے بات کر رہے تھے پر ایک آئی جی صاحب یہ ہے جن کو سندھ حکومت کہتی ہم ہٹانا چاہتے ہیں عدالت کہتی نہ ہٹاؤ تو اگر تو آئی جیز کو رکھنا اور ہٹانا اس کا فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے بہرحال ہم تو مسکین لوگیں مان لیتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے زیادتی یہ اختیار عدالتوں کا ہے نہیں عجیب سی بات ہے کہ اکیس گریڈ کا جو صوبہ سندھ کا آئی جی ہے عدالت اس کو کہتی ہے کہ اکیس گریڈ کے جو دیگر پولیس کے افسر ہیں اس کے بھی ٹرانسفر تو ان کو خود کرو کراچی میں قائم دہشت گریڈ گروپ انسار الشریعہ کے پورے گروپ کا چہرہ بے نقاب ہو گیا اب تک گروہ کے سرگنا ڈاکٹر عبداللہ حاشمی سبید دس کارندے پکڑے جا چکے ہیں ڈی جی رنجر سندھ میجر جنرل محمد سعید کہتے ہیں کہ کالادم انسار الشریعہ کی ٹارگٹ کلنگ ٹیم کی شناکت ہو چکی ہے تنظیم بنانے والوں کا تعلق القاعدہ سے ہے کراچی میں کالادم انسار الشریعہ نے یہ سال شروع ہوتے ہی قتل و غرط گری کا آغاز کر دیا اور حل چل مچائے رکھی ڈی جی رنجرز کا کہنا ہے کالادم انسار الشریعہ نے اس سال کے آغاز میں کراچی میں قتل و غرط شروع کی تنظیم بنانے والے کا تعلق القاعدہ سے ہے انسار الشریعہ نے دوسرے دہشتگرد گروپوں کی وارداتیں تسلیم کر لی تھی پڑے لکھے دہشتگردوں کے لیے تعلیمی اداروں نے کوئی کردار ادا نہیں کیا لیکن یہ ضروری ہے کہ والدین اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھیں ڈی جی رنجرز سندھ کہتے ہیں ایک دو دہشتگردوں کے والدین ان کی منفی سرگرمیوں کے بارے میں جانتے تھے انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ جامعہ کراچی سے طلبہ کا کوئی ڈیٹا نہیں مانگا گیا گرفتار دہشتگردوں سے القاعدہ کا لٹریچر برامت ہوا سی ٹی ٹی سمیت تمام ادارے بہترین کام کر رہے ہیں بڑے آپریشن کے لیے جوائنٹ ورکنگ گروپ بنایا گیا ہے ایک دہشتگرد نے ٹی وی پر خبریں چلتی دیکھیں تو گھر سے فرار ہو گیا دہشتگرد بعض اوقات خبروں کا فائدہ اٹھاتے ہیں مزید خبریں اس بریک کے بعد اور بریک سے پہلے نیوز اپریٹس امران خان بیٹوں کے ساتھ لندن پہنچ گئے کہتے ہیں ملک کو ڈاکوں سے نجات مل رہی ہے ہلکہ ایک سو بیس تبدیلی کا نشان ثابت ہوگا پیوز پارٹی کے راہنما سعید گانی کی آئی جس سندھ و سخت انقید بولے عملی طور پر سندھ میں آئی جی ہی چیف منسٹر ہے اور چھٹی کیوں کی فیصل آباد میں فیکٹری مالک جلاد بن گیا دس سالہ بچے پر وحشیانہ تشدد مقدمہ ترج ملزم گرفتار